منیر اس کے علاوہ لہور جناہ ہاؤز میں جلاو گھراو کے مقدمے میں خدیجہ شاہ اور دیگر کے جوڈیشل ریمان میں توسیح کر دی گئی ہے اس کی بھی تفصیلات بتائے گا اجھے بلکل لہور کی سادہ دیشتر کی عدالت میں جناہ ہاؤز پر جلاو گھراو کے الزام میں خدیجہ شاہ سنم جبیس دیگر کے جوڈیشل ریمان میں عدالت نے 20 جولائی تک توسیح کی ہے اور عدالت نے آئندہ سماعت تک پولیس کو تفتیش مکمل کر کے چلان جمع کروانے کا حکم دیا ہے سادہ دیشتر کی عدالت کی ایڈمن جج ابھر بلخان کے روبرو ان ملزمان کو پیش کیا گیا اور تفتیشی افسر نے اس مقدمہ کی تفتیش مکمل کرنے کے لیے مولد دینے کی استدا کی جبکہ پروسیکوٹر نے بھی یہ کہا کہ ابھی تفتیش مکمل نہیں ہوئی اس لیے یہ مولد دی جائے اور عدالت نے اسی بنیاد پر ایسما ملزماؤں کی جوڈیشل ریمان نے 20 جولائی تک توسیح کی ہے اور آئندہ سماعت تک مقدمہ باچھلان کی مینی رباج باہ بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے عوام کے لیے ایک اور مشکل آٹے کی عدم دستیابی پر عوام پریشار شدید گرمی میں یوٹیلٹی سٹورز کے بہار لمبی لمبی قطاریں بولنے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں پہنچائی گھر گھر یہ آواز اسلام آباد کے پیوٹیلٹی سٹورز سے سستے آٹے کا حصول شہریوں کے لیے خواب بن گیا بول نیوز حقائق سامنے لے آیا ہے آؤ مل کر آواز اٹھائیں پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول بنا عوام کی آواز عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ صبح 6 بجے سے آ کر یہ لوگ آٹے کا انتظار کرتے ہیں سات بجے آئیں اور نہیں مل رہے آٹا پیسے نہیں ہوتے تھے ادارے لے کر آتی ہوں وہ کہتے ہیں جی ساتھ خجور لازمی لیں ہمارے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہوتے تو خجور کہاں سے لیں کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے